اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیسے اس مسئلے کا حل مل گیا ایک سوال لے گئے تو سوال پوچھانے سے پہلے اس کا جواب مل گیا تو اسی طریقے سے ہمارے کامل مشید کی جو تعلیمات ہیں کہ بابا کسی مصیبت پڑھے پریشانی ہو پڑھو تو کیا کرو ہم پر تم اللہ اپنے پیرو مشید کو یاد کرو ہم لوگ لاکھ اللہ اللہ پھکار تیرے یقین جانی ہم لوگوں کے دل اور زبان ریسے نہیں کہ ہم لوگ اللہ اللہ چلاتے رہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے لیکن اگر ہم لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی کامل مشید کی محبت آگئی تو یقین جانی ہم مشید کا نام لیں گے اللہ تبارکتال ہمارے مسئلے کو فوراً حل کر دے اس بات میں تو کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہیں یہ ایک مرتبہ ہم دو تین پیر بھائی تھے ہم شیر خان بھی تھے ہمارے افضل بھائی یہ بیٹھے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے میں بھی تھا اور ان کے امی بھی تھے افضل بھائی کی اور میرے بھی گھر میں سے تھے تو ہم پاس ساتھ جانے احسان بھائی گھر پر مجلس تھی شیر گھاٹی میں اس وقت ہم لوگ آئے تھے بیہار سے یہ شیر گھاٹی کے اندر مجلس تھی تو وہاں پر ہم لوگوں کی صبح گیا کی ٹرین تھی چھ بجے کی تو اس وقت میں ہم نے رات میں وہیں پہ احسان بھائی نے ایک گاڑی والے اوٹو والے سے بات کی کہ بھائی ان کو صبح ٹرین چھ بجے کیے تو ان کو چھوڑ دینا تو تین چار بجے قریب وہ آیا اور اس کے بعد نے فجر کی نماز جو انہیں اوٹو میں یعنی اشارے سے پڑی تھی تو اس نے تو رات میں جو لاکہ کھڑی کرتا تو انسان سارا پیٹرو تو ختم ہو جاتا ڈیجل باب تھوڑا بہت ہے صبح چلیں گے جب ڈالا لیں گے اتنا تو تھا پھول ٹنکی تو ہے نہیں تو خیر وہ بہرحال وہ لے کے چلا چلتے 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 چالیسے کلومیٹر کا سفر ہے تو کافی دور تک بیچارہ بہت پیٹرو پمپ ہے وہ پریشان رہا ہے یہ ہمارے سب کی لوگ گواہ اس بات کے یا آفزل بھائی جو بھی ہم لوگ تھے سب ساتھ میں شیر خان جو آگے بیٹھ ہوئے تھے گاڑی کے اندر ڈرائیور کے ساتھ اور آپ سب جانتے ہیں جب گاڑی میں پیٹرو ختم ہونے لگتا ہے تو بلکل اس کی سوئی گر جاتی ہے اور اس کی سوئی گر جاتی ہے اور سردی کا وقت تھا صبح صبح کا وقت ہے تین چار بجے کا اور اس وقت کے اندر جنگل کے اندر آ رہے ہیں تو ایک انسان پہلی بار گئے ہم دو اس سے بجتے کبھی گئے نہیں تھے تو تھوڑا دل میں دہشت بھی ہوتی ہے اور پھر وہ بھی بیہار نام انسان سوستا ہے لوٹ لے کوئی پھولے انسان کو ڈر بھی لگتا گاؤں علاقہ تو جب چلے چلتے چلتے تقریبا اٹھارے کیلومیٹر کا سفرتیا ہو چکا تھا اور لاشت یہ آیا کہ اس کی سوئی تھی گاڑی کی اکتم ختم ہوگی شیر خان نے بولا کہ آمین بھائی سب کو بولے گیا دوری شریف پڑھنے لگو مرشت کا سور کیونکہ پیٹرول گیا گاڑی کا دیل گیا کوئی پتہ نہیں اس کا کتنا چلے گی کتنا نہیں چلے گی اس کا کوئی بارو سے نہیں ہے اس موسم کے اندر پورا لپیٹہ ہوئی تھا ڈرائیور بھی ہندو تھا پورا لپیٹہ کھا تھا اس نے پریشان ہو کر کے یونجل پیٹی کے اتار دیا اپنا جو روما لیٹس کو ٹینشن ہوگئی روما لپیٹہ وہ سب ہٹا دیا اور چل رہا چل رہا اب سب لوگ کو پتہ چلی گیا دل میں سب کے گھبارات ہوئی سب لوگ سب دلو شریف پڑھ سب مرشت کو یاد کر رہے ہیں دلو شریف پڑھ تو یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کی فضل سے کامر مرشت نے کتنی بڑی کرامت ہے کہ اٹھارہ بیس کلومیٹر کی دوری جو ہے وہ گاڑی چل کر کیا ہی بلکل گاڑی چلی اور بلکل گیا اسٹیشن جو پاس میں پھر اگدم آ کر پیٹھول اس کو ملا وہاں سے اس نے پیٹھول لیا یعنی اگدم اس حالت میں تو یعنی کامر مرشت کی دیکھو کتنی بڑی مدد ہے کہ اپنے مریض کو جناسہ پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے جہاں پر مریض یقین کے ساتھ اپنے مرشت کو یاد کرنا شروع کیا اور ان کے حکم پہ عمل کیا درشری پڑھا اور وہ بجیا ایک حبی